اتر پردیش کے لکھینپور کھیری میں کسانوں کی ہتے کے معاملے میں ایزدیم حمیرپور کے مادیم سے سیٹو پردہ دکاریوں نے راست پردی کو گیاپن بھیجا ہے تتہ اس معاملے میں دوشیوں کو ایک خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے سیٹو پردہ دکاریوں کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں تیندری گریہ راج منتری آجے مشر کے دباو میں پولیس اچت کاروائی نہیں کر رہی ہے یہ کسانوں کی بھاونہ کے ساتھ کھلواڑ ہے تتہ اسے ہرگل برداشت نہیں کیا جائے گا سیٹو کے جیلہ سچیو جو گندر کمار نے بتایا کہ تین اکٹوبر کو لکھینپور کھیری میں کسانوں کے بربر خطیا کے معاملے میں کیندری گریہ راج منتری آجے مشرہ کے بیٹے کے خلاف ترنت خطیا کا مقدمہ درج کیا جانا چاہیے تتہ اسے گرفتار کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے منتری بھی لوگوں کو اکسانے اور سامپردائی کے دویش فیلانے کا کام کر چکے ہیں اتہ ہے ان پر بھی پد سے برخواست کی کروائی جانی چاہیے اس معاملے میں سپریم کورٹ کی نگرانی میں ایک ایسائیٹی کی جانچ بھی کروائی جائے انہوں نے کہا کہ پد میں رہتے ہوئے ہنسہ کے لیے اکسانے کے دوشی ہریانہ کے مکھے منتری منورلال خٹر کو بھی ان کے پد سے برخواست کرنے کی مانگ سیٹو کارکرتہ کرتے ہیں آج سیٹو کے طرف سے ہم نے گیاپن دیا ہے مانینی راستر پتی مہودے کو اس لئے کل جو اتر پردیش کے لکنپل کیری میں ہوا ہے وہ ایک طریقے سے جگھنے اپراد ہے اور جس طریقے سے کینڈری راجے منتری آجے مشر کے بیٹے جو ہے گندوں کے ساتھ مل کر کسانوں کے اوپر حملہ کیا ہے ان کا قتل عام کیا ہے اس کی ورود میں ہم نے گیاپن دیا ہے اور گورت کرنے والی بات ہے کہ اسی دن ہریانہ کے مکھے منتری منورلال خٹر جی کسانوں کے خلاف بھارتی جنتہ پارٹی اور گنڈوں کو کسابے کے لیے بیان دیتے ہیں کہ لٹھ اٹھاؤ کسانوں کے خلاف مطلب یہ ایک سوچی شمجی ساجیس کے تحت کسان آندولن کو کچلنے کے لیے اس طریقے کے گنڈا گردی پر جو ہے کندر سرکار اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکاریں اتر آئی ہیں جس کی ورود میں آج ہم نے گیاپن دیا ہے اور جو کل جو گھٹنا گھٹی ہے اس سے پورا دیش جو ہے گسے میں ہے اور ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ ترانت 302 کا ہتیا کا مقدمہ درج کیا جائے منورلال خٹر کو برخاست کیا جائے اتر پر دیش کے جو منتری ہیں ان کو ترانت پت سے ہٹایا جائے کیونکہ سمبیدانی پتوں پر بیٹے ہوئے لوگ اگر اس طریقے کی جگنی اپرادوں میں شامل ہوں گے تو اس سے دیش کا سمبیدان اور دیش کی ایکتہ کھنٹا کو بھی خطرہ پیدا ہوگا اور دیش میں سانتی اور ارجتہ کا محول ہی جو ہے اسے بنے گا اس لئے آج اس کے ورود میں ہم شایٹو کی طرف سے ماننی ایسٹی مہودے کو ملے ہیں اور ان کو اپنی مانگوں کو لے کر یاپن دیا ہے اس کے علاوہ کیا آپ کا اندولن اور تیج ہوگا نشچے طور پر جو سوکت کسان مورچہ ہے اور پورے دیش کا جو مزدور ہے وہ اس کا کڑا ورود کرتا ہے اور اسے لڑائی کو آنے وڑے سمیں کے اندر اور تیج کیا جائے گا یہ ہمارے دیش کا اتحاس رہا ہے کہ جب بھی کسانوں کے اندولنوں کو کچھ لنے کی کوشش ہیں چاہے وہ انگریجوں نہ کی چاہے جو آج جو ستہ کے اندر بیٹھے لوگ گھونوں نہ کی ہیں یہ کبھی دوا نہیں سکے ہیں اور اس سے جو ہے اور جو ہے مجبورت اندولن مجبورت اندولن ہمارے دیش کے اندر ہوئے ہیں اور اتحاس اس بات کو دھائے گا